ہریانہ کی ہر اپڈیٹ کیلئے بیل آئیکن دبائیں اور سبسکرائب کریں ایس ٹی وی ہریانہ نیوز مودی کا یہ چوتھا سمبودھن ہے آٹھ راجے تیس اپریل تک لوگ ڈاؤن پہلے ہی بڑھا چکے ہیں یعنی کہ راجستر پر پہلے ہی لوگ ڈاؤن کی عوضی کو بڑھایا جا چکا ہے لیکن آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ آج اس پر پورے دیش پر کے اندر نیرنے ہو سکتا ہے پردان منطوری کیا کہہ سکتے ہیں کیا اپیل کریں گے یہ دیکھنا آپ نے آپ پہ بہت دلچسل پہلے کے لیکن آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ آٹھ راجے اب ان میں پنجاب اوریشا مہاراشت اور تیلانگنا پہلے ہی لوگ ڈاؤن کی عوضی بڑھا چکے ہیں اور پشم بنگال کرناٹک راجستان اور تمل نادو میں لوگ ڈاؤن بڑھ چکا ہے ساتھی ساتھ اب دیش کی باری ہے پردان منطوری نرے درمودی آخر اس پر نرنے کیا لیتے ہیں کیا کچھ شتروں میں کچھ جلوں میں کچھ راجیوں میں راحت دے کر کے اس لوگ ڈاؤن کی عوضی کو بڑھایا جاتا ہے کیا اس پر نرنے پردان منطوری نرے درمودی لیں گے یہ صبح دس بجے یعنی کہ آپ سے کچھ سمیں بعد یہ صاف ہوگا جب دیش کے نام پردان منطوری نرے درمودی کا یہ سمبودھن ہوگا آٹھ راجے پہلے ہی اپنے راجیوں کے اندر لوگ ڈاؤن کی عوضی کو بڑھا چکے ہیں تو کس دنوں کے لوگ ڈاؤن کا آج آخرے دن ہیں اور آج دیش کو سمبودھت پردان منطوری نرے درمودی کریں گے صبح دس بجے پردان منطوری کا دیش واسیوں کے نام یہ سمبودھن ہوگا لوگ ڈاؤن بڑھانے کا آج پردان منطوری نرے درمودی اعلان کر سکتے ہیں اور اس میں کیا کیا چیزیں شامل رہیں گی یہ آپ سے کچھ ہی دیر بعد یہ صاف ہوگا لیکن ساتھی آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ اس میں ہو سکتا ہے کہ کچھ ایسے علاقے ہیں کچھ ایسے جلے ہیں کچھ ایسے راجے بھی ہیں جن میں ہریانہ بھی کیونکہ بیتے روز ایک معاملہ سامنے آیا تو ایسے میں ہو سکتا ہے کہ ہریانہ کے لیے کچھ راحت بھری خبر ہو کیونکہ لگاتار لوگ ڈاؤن کا جن علاقوں میں پالن کیا گیا جہاں پر ابھی تک کوئی خاص کیس نہیں آیا یعنی کہ گرین زون یدی اس کو مانا جائے کیونکہ تین زون میں باتنے کی بات یہاں کی گئی تھی ریڈ زون اورنج اور گرین یعنی کہ گرین زون وہ جہاں پر کوئی معاملہ نہیں ہے خطری کی کوئی آشنکہ نہیں ہے تو ایسے میں ان علاقوں کے اندر کچھ ایکٹیوٹی شروع کر دی جائے یعنی کہ کچھ کام وہاں پر شروع کر دیا جائے گا کہ ماسک پہننا انیوارے ہے لیکن کیا اس میں اور چیزیں جھوڑی جائیں گی کیا کیا چیزیں انیوارے کر دی جائیں گی راحت کے ساتھ ساتھ وہ بھی سمجھنا بہت ضروری ہوگا کیا جو پردھان منصوری کی طرف سے بار بار یہ کہا جا رہا ہے کہ آرو کے سیتو ایپ کو آپ اپنے فون میں ڈاؤن لوڈ کریں تو کیا یہ بھی ضروری ہو جائے گا ہر ایک ناغرے کے لیے کہ آپ یدی کام کریں گے یا اپنے خر سے باہر یدی ان جلو کے اندر آپ رہتے ہیں جہاں پر رہت ملنے جاری ہے گرین سون کے علاقے ہیں تو وہاں پر آپ اس ایپ کے ذریعے کیا باہر نکل سکتے ہیں کیا اس کو منڈیٹری کیا جائے گا یہ فیلال دیکھنا ہوگا اور یہ چار تصویریں ہم آپ کو دکھا رہے ہیں انیس مارچ جب جنتہ کرفیو کا آوہن کیا گیا تھا چوبیس مارچ اکیس دن کا لکڈاؤن دو اپریل پرکاش پر یعنی کہ جب دیپ جلائے گئے تھے لوگوں کے دوارا یہ آوہن کیا گیا تھا پردھان منطری نریندر مودی کی طرف سے اور اب چودہ اپریل ہے آج کیا ہوگا کیا پردھان منطری نریندر مودی آج کے دن سمبودھن کریں گے یہ دیکھنا اپنے آپ میں دلچسپ ہے